اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا باپ کون تھا اور وہ اچیور تھا یا لوزر تھا یا وٹیور ایک بچے کو نہ اپنے باپ کی انڈورسمنٹ چاہیے پوری دنیا جب سے بنی ہے آج تک وہ الیکزر آف لائف ڈھونٹنے میں ہے کہ ہمیں ایک فارمولا مل جائے جس سے سب ٹھیک ہو جائے سو انسان اس عادت سے باز ہی نہیں آ سکتا کہ وہ کہے کہ فارمولا میں نے نکال لیا تو یہ تو اپلائے ہو رہا ہے اب جب فرم بنانا ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک بندے نے سوچا اور اس نے سکرپٹ لکھ لیا سکرین پلے لکھ لیا اور وہ کسی کو فینینشل کو پسند آ گیا اس نے فنڈ کر دی اور اس کے بعد فرم بننی شروع ہو گئی یہ ایسا معاملہ اب نہیں رہا اب تو اس میں بہت سارے جو ہے نا ڈیٹا والے لوگ آ جاتے ہیں اور اس میں وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اتنے سے اتنے منٹ پہ یہ ڈالنا ہے اتنے منٹ پہ ٹویسٹ آنا چاہیے اتنے منٹ پہ ٹرن آنا چاہیے اتنے منٹ پہ کوئی بندہ کھا رہا ہو اسلام علیکم مصبت شو میں بہت بہت خوش ہے امدید میں ہوں اسر نظامی میرے ساتھ ہیں علی افتاب شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں چینل خضور اسپیٹ جیگر سر کیسے ہیں سر تھا یقین کہ آئیں گی یہ راتاں کبھی تو جو آپ وعدے کرتے رہے ہیں عوام کے ساتھ آج وہ دن ہے سر آپ دیکھیں جب آپ سکائے بلو پہن لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی فلم آ رہی ہے سر بیلو بیلو تو سر یہ جو چلتے رہتے ہیں وعدے ان سے اب میں ایڈمیٹ کرتا اور ہم معذرت بھی چاہتے ہیں کہ فلم ریو کرنے میں ہمیں کافی کافی ٹائم ہو گئے مطلب ای تنک ٹو تھری ویکس ایف پاسٹ ہم نہیں کر پائے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم چیزیں دیکھ نہیں رہے ہمیشہ سے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو چیز ہمیں پسند آتی ہے ہم پھر اور اس پر مشترکہ ہماری رائے ہوتی ہے تو پھر ہم وہ آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو فلم میں نے دیکھ چھوڑی اور وہ ہوتا ہے نا کبھی کبھار آپ کبھار ٹائم ہو اور آپ بیٹھے ہو تو یار یہ فلم میں ادا دیں یقین کریں سر وداوٹ اینی لوگوں کی باتیں بوتیں سنیں بغیر میں نے فلم لگا دی اس فلم کا نام ہے دی آئرن کلاؤ تو آپ کو پتہ ہے ہم یہاں پہ یہ بھی تنقید ہوتی کہ انڈین کانٹنٹ آپ بڑا ریویو کرتے ہیں انڈین کانٹنٹ کرتے ہیں تو یہ تو ایک ہالی وڈ فلم ہے تو فلم کے اوپر تو آتے ہیں پھر میں ظاہر ہے آپ کو میں نے بتایا ہاں آپ نے دیکھی اور آپ نے پھر مجھے دیکھتے پھر فون کیا کہ سر بہترین ہو گیا آپ نے ان فیکٹ ایک دو چھو پہلے یہ کہا بھی تھا کہ اس فلم پہ آپ سے کسی نے پوچھا کیسی تو آپ یہ گوڈ بیڈ نہیں یہ بڑی فلم ہے تو اس کے اندر ہیں مجھے پسند اس ویہے سے آئی کہ زیک ایفران جو ہے وہ ایک ٹین ایج ہائی سکول میوزیکل ٹائپ ایکٹر سے ٹرانزیشن کرتے 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 فائنلی اس کی جو ٹرو کالنگ ہے وہ اس کے اندر نظر آئی ہمیں لیڈ ایکٹر اس فلم کا زبردست اس کے اندر جو دبیئر والا اور شیملس والا جیرمی آلین وائٹ وہ بھی اس کے اندر ہیں اس کے اندر ہیں اس کے اندر ہیں ایک اور جو ان کا جن کا والد ہے ان بچوں کا اس کے اندر وہ ہے ہولٹ مکیلنی اب یہ جو بند رہا ہے نا سر اس سے منسلک ایک نیٹ فلکس کا شو ہے جس کا نام ہے مائنڈ ہنٹر مائنڈ ہنٹر اور مائنڈ ہنٹر کے انفورچنٹلی نیٹ فلکس نے صرف دو سیزن نکال دیا اور اس سے بڑی کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ بہت بڑا شو ہے جس کے اندر یہ بہت بڑا ایکٹر ہے تو کاسٹ میں نے لی آؤٹ کر دی تھوڑی سی کہ کیا تھی اگر آپ نے نہیں دیکھی فلم تو میں بتاہتا ہوں یہ ہے امریکن ریسلنگ کے بارے میں ایک تو آپ کی پروفیشنل ریسلنگ ہوتی ہے جو اولیمپکس میں ہوتی ہے اور باقی جگہوں پہ ہوتی ہے وہ تو ایک چیز ہے یہ آپ کی وہ ریسلنگ ہے جو آپ ڈوڈیو ایف ڈوڈیو ایف وغیرہ میں دیکھتے ہیں لیکن یہ بیسٹ ہے ٹیکسس میں اور ایک خاندان کے اردگرد بیسٹ ہے جس میں ان کے سارے والد سے لے کے ان کے بچے تمام جو ہیں وہ ریسلنگ کی فیلڈ میں آتے ہیں اور بہت نام کماتے ہیں مطلب اس شہر کے ٹیکسس کے جس شہر میں ان کے یہ سیلیبیٹی سٹیٹس ہوتا ہے ان کا جس سے مجھے ایڈیو ہے کہ یار یہ تنی سیریسی لیتے ہیں حالانکہ یہ ایک پری پلانٹ قسم کی ریسلنگ ہوتی ہے نورہ کشت اور اس کے اندر لیکن اس کا ورلڈ چیمپئن ہونا اس کا یہ اس کے اندر جیسے وہ بڑے بڑے نام جو ہم نے سونا ہے رک فلیر بھی ہے اور بھی لوگ ہیں اس کے اندر ایکٹرز پلے کر رہے ہیں بٹ اس فیملی کو ریسلنگ ورلڈ میں کہا جاتا ہے the greatest ریسلنگ فیملی of the united states اور ان کے بارے میں سٹوری ہے سٹوری لیکن ریسلنگ کے بارے میں تو سر ہے ہی نہیں سٹوری ہے اس چیز کے بارے میں کہ اس فیملی کی اوپر ایک کرس ہے اس فیملی کی اوپر ایک لانت ہے اس فیملی کی اوپر ایک ٹریجڈی ہے اور ٹریجڈی بھر ٹریجڈی جو ہے وہ ہوتی جاتی ہے اور پوری فیلم آپ کو اس جنری کے تھوڑ لے کے جاتی ہے اور مطلب جسے فیلم میں ہوتی ہے ایک بڑی easy watch ہوتی ہے یار آپ فون پہ بھی ہو کس چیز پہ ہو کچھ فیلمیں ہوتی ہیں وہ بڑی concentrated watch ہوتی ہیں یہ اس category میں یہ ایک difficult watch تھی فیلم کیونکہ اگر آپ دیکھیں اس کے اندر تو آپ کی emotional جو آپ کی جو strength ہے نا وہ بڑی test ہوتی ہے اور کیونکہ tragedy بیش فیلم ہے لیکن well acted سب کچھ مجھے تو بہت اچھی فیلم ہے سر ایک جو میں اس بات کرنا چاہتا ہونا شروع میں وہ یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہم خود بھی کرتے رہے ہیں آج سے پہلے جو ہم نے ریویوز کی ہیں اس میں کہ اس بات کا بڑا خیال کہ یار کوئی blooper نہ چلا جائے اور اس پہ بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑی unfair ہے میرے خیال میں کسی بھی چیز کا ریویو کرنا کہ آپ اس کی بہت ساری چیزیں بس اس لیے discuss نہ کرو کیونکہ وہ جی blooper ہو جائے گا تو مطلب لوگ ایسا کرے کہ recommend تو آپ نے کر دی ہے آپ کی خیال میں بہت اچھی فیلم ہے تو اب جس نے نہیں دیکھی بھی وہ دیکھ لے کیونکہ ہم جب discuss کریں گے تو بیچ میں کچھ ہو سکتا ہے بلوپرز آ جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں یہ ہو گئی ایک بات دوسرا فیلم پہ آنے سے پہلے میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ ہم پہ ایک تنقید ہوئی تھی کہ وہ ایک جگہ ہم نے کہا تھے کہ جی اب جب فیلم بنانا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک بندے نے سوچا اور اس نے سکرپٹ لکھ لیا سکرین پلے لکھ لیا اور وہ کسی کو فینینشل کو پسند آ گیا اس نے فنڈ کر دی اور اس کے بعد فیلم بننی شروع ہو گئی یہ ایسا معاملہ اب نہیں رہا اب تو اس میں بہت سارے جو ہے نا ڈیٹا والے لوگ آ جاتے ہیں اور اس میں وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اتنے سے اتنے منٹ پہ یہ ڈالنا ہے اتنے منٹ پہ ٹویسٹ آنا چاہیے اتنے منٹ پہ ٹرن آنا چاہیے اتنے منٹ پہ کوئی بندہ کھا رہا ہو اچھا وہ اس پہ اگین کومنٹ آیا ایک صاحب کا میں نام نہیں لوں گا اور انہوں نے کہا اے چلے ایسے نہیں ہوتا یہ بلکل ایسے ہوتا ٹھیک ہے اور اس کی میں آپ کو ایک بہت بات بتا ہوں میں کتابوں کا نام نہیں لوں گا اور اس کی کتابوں کا نام اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ میں دو کتابیں بول دوں گا تو اس پہ سننے والا یہ عزیوم کرے گا کہ یار اس کی نظر سے دو کتابیں گزری ہیں اس نے اس کی بیس پہ پورا ایک گھڑ لی ہے چیز یہ سپے اپلائی نہیں ہوتی لیکن میں اسی لیے کتابوں کا نام لے رہا کہ آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں سکرپٹ رائٹنگ کی اس میں آپ کو یہ چیز ملے گی اور یہ جو مشہور سکرپ رائٹنگ کی کتابیں ہیں یہ بہت سال پرانی ہیں آپ تو مجھے میں فالو بھی نہیں کرتا لکھی جاتی ہوں گی یقینا لیکن میں آپ فالو نہیں کرتا مجھے نہیں پتا آپ مارکٹ میں کیا آ رہا ہے لیکن یہ پرانی آپ جتنی سکرپٹ رائٹنگ کی سکرین پلے رائٹنگ کی کتابیں اٹھائیں گے سب میں ریورس انجنیرنگ ہوئی ہوتی ہے سو اب اگین کوئی یہ بھی سوال پوچھنا چاہیے کہ ایک اچھے سکرین پلے رائٹر سے یا ایک ہٹ فلم بنانے والے سے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کتاب پڑھ کے جب آپ نے سکرین پلے لکھا تو اس میں آپ کو کیا فائدہ ہوا بٹ عموماً کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی فلم اٹھائیں گے وہ آپ کو نہ مثالیں دینے شروع کر دے گا کہ سکرین پلے میں نہ اب آپ گارڈ فادر دیکھیں تو گارڈ فادر میں جو ہے وہ پہلا ٹویسٹ جب آتا ہے تو اس کے بعد دوسرا ٹرن اتنی ڈوریشن کے بعد آتا ہے اچھا اس میں کریکٹر کی انٹرڈکشن ایسے ہوتی ہے اچھا فلانی فلم آپ لے لیں تو اس میں یہ کر کے یہ ہوگا سو بیسیکلی پھر وہی بات ہے کہ وہ لوگوں یہ کرٹکس نے یا سکرین پلے رائٹرز نے کتابیں لکھیں لیکن پھر وہی بات ہے فلم دیکھ کے لکھیں یہ مطبعہ ایک تو یہ ہے ناکہ جنہوں نے کتاب لکھی کہ یہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد اس کے اوپر فلمیں بننی شروع ہو گئیں اب یہ دونوں میں سے کیا معاملہ ہے یہ ہمیں نہیں پتا چکن این ایک مسئلہ ہے لیکن یہ اسی طرح ہوتا آیا ہے کہ جو پاپلر فلم ہو گئی تھی اس کے یہ سارے انگریڈینٹس تھے اور وہ اس اس ٹائم پر ڈالے گئے تھے تو وہ فلم پاپلر ہو گئی اچھا یہ اور یہ میں ساری آپ کو باتیں بتا رہا ہوں پرانی جب یہ والا ڈیٹا موجود ہی نہیں تھا جو کہ اب ہے کہ آپ کے خیال میں نیٹ فلکس کے پاس ایمازون کے پاس ایچ بیو کے پاس ہولو کے پاس یہ ڈیٹا ہی موجود نہیں ہے کہ ایک شخص جس نے فلم پلے کی ان کے پلیٹ فارم پہ وہ جس بندے نے ایک بندے نے پانچ منٹ پہ چھوڑ دی ایک نے اٹھارویں منٹ پہ چھوڑی ایک نے اکیس منٹ پہ چھوڑی جو پچیس منٹ والا مارک کروس کر گیا اس نے پوری دیکھی یا کسی فلم میں جس نے ساڑھے چھے منٹ دیکھ لیا تو اس نے پوری دیکھی وہ ایک خاص سین دیکھ لیا تھا اس کے بعد کوئی نہیں چھوڑ سکتا یہ جو سارا ڈیٹا اب کلیکٹ ہو رہا ہے آپ کی خیال میں وہ کوئی اپلائی ہی نہیں کرنا چاہتا ہوگا یہ تو اور حالانکہ پھر بھی بات ہے اگین یہ کامیابی اس میں ہو سکے نہ ہو سکے یہ ڈیٹا اپلیکیبل ہو یا نہ ہو پوری دنیا کا ایک پوری دنیا جب سے بنی ہے آج تک وہ الیکزر آف لائف ڈھونٹنے میں ہے کہ ہمیں ایک فارمولا مل جائے جس سے سب ٹھیک ہو جائے سو انسان اس عادت سے باز ہی نہیں آ سکتا کہ وہ کہے کہ فارمولا میں نے نکال لے تو یہ تو اپلائی ہو رہا ہے اب یہ تو جنیرک سی بات تھی واپس چلتے ہیں فلم کے اوپر فلم بہت شاندار ہے اور یہ فلم جو ہے نا سب کے دیکھنے والی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو آپ کو پتہ ہے کہ بھریک بھی نہیں سے دیکھتے ہیں چیزیں لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ جی فلم کی فلم کو بہت فاسٹ پیسٹ ہونا چاہیے اگر سلو ہے نا تو ہم نہیں دیکھ پہ یہ کوئی بات نہیں ہے لیکن لوگ ایسے ہیں اچھا اب وہ جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ زیادہ تل جو یونراز پسند کرتے ہیں نا فاسٹ پیسٹ فلم مخصوص یونراز میں ہو سکتی ہے نا اب ایک فلم جس طرح آپ نے کہہ دیا کہ ریل لائف سٹوری ہے اور ٹریجڈی ہے اچھا اب وہ ریل لائف بھی ہونا ہو ایک فلم ہے جو ٹریجڈی ہے ٹھیک ہے مدرم دراما ٹریجڈی اب ٹریجڈی کیا ہے ٹریجڈی یہ ہے کہ ایک تو واقعہ ہوتا ہے جو ٹریجک ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ واقعہ تو جو ہے نا آپ کو نیزے آپ کا نیزہ پار کر دیتا ہے آپ کے سینے میں سے جو ہمارے ساتھ زندگیوں میں ٹریجڈی ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے آپ کا کوئی لفڈ ون چلا گیا ہے دنیا سے ایک دفعہ تو نیزہ آپ کے آر پار ہو گیا ہے اس کے بعد کیا اگلے دن نیزہ تو آر پار نہیں ہوتا مطلب ہے نا کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ نیزہ تو نہیں گزر رہا اس کے باقی اثرات پر سامنے آتے ہیں باقی اثرات نمبر دو چیز کہ آپ اس کے ساتھ جی کیسے رہے ہو ٹھیک ہے اب وہ جو آپ کا ٹائم گزر رہا ہے اس سے اگلا ہر مومنٹ وہ آپ پہ کتنا بھاری گزر رہا ہے اچھا یہ اس پہ میں آپ کو ایک اور مثال دوں گا کہ ہم جب کسی سے بھی ملتے ہیں تو ہمارا ایک وہ بس ٹریڈیشنل چلا آ رہا ہے کہ ہم پوچھتے ہیں کیا حال ہے اور جو آپ جن سے روز ملتے ہو وہ آپ کو کہتے ہیں میں فٹ ہوں میں ٹھیک ہوں کوئی کہتے ہیں ویسے ہی ہوں جیسے پہلے تھا ٹھیک ہے یہ تو ہیں روز برہ ملنے والے جن کے ساتھ آپ کیچ اپ کر رہے ہوتے ہو نا بہت عرصے بعد ان سے جب آپ پوچھتے ہو سکول ہائی سکول کے دوستی ہیں ہو بھئی کدھر اتنے رہ سے ملتے ہیں کیا حال ہے تو ان میں سے اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ یار پتہ ہی نہیں لگ رہا ٹائم تیزی سے گزری جا رہا کہ ابھی کل کی بات تھی ہم وہاں تھی تیزی تو اس پہ میں ایک بات لازمی کرتا ہوں کہ بڑا اچھا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھا ٹائم ہے جو تیزی سے گزر جاتے ہیں جو بورا ٹائم ہو تو کزرتا ہی نہیں ہے سو جب آپ نے ٹریجڈی دکھانی ہے تو وہ سلو ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ٹریجڈیز ایک ہزار قسم کی ہو سکتی ہیں لیکن جس طرح پہلے ہم نے ذکر کیا کہ ایک بندہ دنیا سے چلا گیا ہے تو اب آپ کا اگلا دن جو ہے اب آپ اس کو کتنا محسوس کر رہے ہو آپ بسیکلی ڈس فنکشنل ہو گئے ہو آپ سے نا کام ہی نہیں ہو پا رہا ہے باپ کا نارمل سے ڈیلی کے ڈوٹین تھی کہ دفتر جانا ہے یہ کرنا ہے فلانا کرنا ہے گھار آنا ہے سگرٹ پینا ہے ہو ہی نہیں پا رہا دیکیپٹیٹڈ ہو یوں ایسے پڑے ہوئے ہو تو اب آپ اگر یہ نہیں دکھاؤ گے کہ ایک بندہ ایسے پڑھا ہوئے ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا تو کیسے پتا لگے گا کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے آپ اس کو کیسے فیل کرو گے لیکن اگین وہ فلم تو سلو ہو جائے گا اچھا اس فلم میں ہوا کیا ہے کہ یہ فلم جو ہے اب اگین یہ اگر اس کی ماں کے پرسپیکٹیف سے ہوتی تو یہ اس سے زیادہ سلو فلم ہی کوئی نہیں تھی ہونی ٹھیک ہے لیکن وہ ماں کے پرسپیکٹیف سے ہے ہی نہیں وہ بڑے بھائی کے پرسپیکٹیف وہ بڑے بھائی کے پرسپیکٹیف سے ہے نمبر ایک چیز جس کی اپنی زندگی جو ہے اس میں مطلب یہ سارا کچھ وہ گزر رہا ہے اس میں سے لیکن کہیں ایک خاص اس کے اپنے گھر میں ایک تھوڑی سی سٹیبلیٹی بھی ہے ایک بیوی بھی ہے دو بچے بھی ہیں اور تھوڑا سا وہ چل رہا ہے ایک سٹیبل معاملہ ہے تو نمبر ایک چیز تو یہ اچھا نمبر دو چیز یہ کہ آپ عمومن جو ٹریجڈیز ہوتی ہیں اس میں ایک چیز ہوتی ہے دو چیز ہوتی ہے سو اگین آپ نے ڈیڑھ دو گھنٹے کی فیچر فیلم بنانی ہے تو آپ نے پھر بھی بات ہے آپ کلبی واردات پہ لازمی جاؤ گے کہ دل کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے بغیر کیسے پتہ لے صرف دکھیں دنیا میں بڑے طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور اب مطلب ہم ایسے لوگ کو جانتے ہیں ہمارے دوستوں میں سے ہیں کہ ایک ان کا تھریش ہولڈ ہے ٹینشن لینے کا دکھی ہونے کا ہر چیز کا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں فکٹ موو آل اچھا اس میں آپ ان کو لکی بھی کہہ سکتے ہو ان لکی بھی کہہ سکتے ہو depend کرتا ہے آپ کس پرسپیکٹیو سے دیکھ رہے ہو لیکن ان کا اس میں نہ کوئی کمال ہے نہ کوئی قصور ہے بس ان کا وہ تریش ہولڈ اور اس کا بغیر کہتے ہیں آگے چلو یار یہ کوئی دنیا ہے میں نے کون سا کچھ اس میں ہمارے جیسے بھی لوگ ہیں جو سلک کرنا شروع ہو جاتے ہیں بس اس کے بعد آپ ان کو چھبیس سو چھئی خبریں بھی بتا دو اور ان کے پرائز بانڈ بھی نکلے تو کہہ کہا نہیں نہیں بس میں جس جگہ پہ اس میں نکل گیا ہونا بس وہی ہے سو وہ depend کرتا ہے کہ آپ کس قسم کے آدمی ہوں اچھا بنیادی بات یہ ہے کہ ٹریجڈی تو ایک دو ہی ہوتی ہے نا یا مطلب کچھ عرصے بعد ان کی ایک فریقونسی ہوتی اچھا اس میں کیا تھا کہ یہ بڑی ایک documentary style بنی گیا یہ docudrama تھا یہ docudrama تھا اور یہ docudrama میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ docudrama کہ اگر یہ صحیح معنوں میں بڑے بھائی کے تناظر میں بھی نہیں تھی اس کے perspective سے بھی نہیں تھی اگر اس کے بھی perspective سے ہوتی تو میں کہتا کہ فیلم ہے یہ نا basically آپ کو صرف event پہ event دیے جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ کسی کی بھی perspective سے اس طرح سے نہیں ہے اب یار ایک وہ event سی ایسی ہیں کہ یکے بعد دوسری tragedy ہوئی چلی جا رہی ہے تو وہ آپ اس سے بچ نہیں سکتے آپ نے اس میں feel وہ آپ کو move کرے گی جب میں نے آپ کو کہا تھا فلم دیکھنے کے لیے میں نے کہا صرف تھوڑا حوصلہ مانگتی ہے میں نے آپ کو پہلی کہتا لگے ہم نے بڑی جی وہ غریب فلمیں بھی دیکھی نہیں ہے جو بڑے casually گزر جاتی کچھ صرف tough ہوتی یہ اس طرح سے tough تھی کیونکہ یہ بار بار آپ کو رکھنے نہیں دے رہی ہے اس کی ironically fast pace جو تھی story کی movement جو تھی وہ تھی tragedy بڑt pace اس کی ایسی slow نہیں تھی کہ بلکل یہ ایک ہی چیز پہ رکھیں وہ ایک کے بعد ایک دوسرے اچھے اس کے نصر آپ نے والدہ کا ذکر کیا وہ بہت interesting دونوں parents جو تھے بہت interesting characters تھے ایک دوسرے سے بیت تحاشہ محبت کرتے ہیں یہ ہم نے دیکھا اور دونوں بڑی opposite type لوگ تھے والدہ مطلب super religious اور artist اپنی christian faith کے اندر full زیادہ ہے اور بچوں کو بھی والد جو تھا اس کو ایک بہت overbearing قسم کا فادر دکھایا ہے جو اپنے جو چیزیں تھی اپنی dreams جو ہے نہیں پوری کر پایا تو اس نے اپنے تمام بچوں کو ایک چیز پہ لگایا اب میں زیادہ چیزیں نہیں جارتا relationship اس کے اندر of respect ڈر نہ کرنے کی ہمت نہ ہونا اور اس کی ویسے resultantly کیا چیزیں آپ کی زندگی میں خراب ہیں جو نہ ہوتی وہ بڑی end میں جا کے اس چیز کو discuss کرتے ہیں وردہ والد صاحب کے سامنے دو سارے بھائی جو بلکہ سیدھے ہوتے ہیں ایک یہ plus fame ایک fame کا element بھی اس کے اندر ہے کہ آپ ایک چیز میں مشہور ہو جاؤ پھر آپ اس کی مد میں کتنا out of control کرتے وہ چیزیں ہیں جو آپ کو fame سے ملتی ہیں جو آپ نہیں کرنا چاہتے ایک کو نہیں اثر انداز کرتی ایک کو بہت زیادہ کر جاتی ہیں اور پھر آپ over extend بھی کرتے ہو وہ ساری بات plus again اس کے اندر جو tragedy بھر tragedy والی جو element ہے نا وہ آپ کو آتا بڑے شوق سے ہیں مطلہ وہ آپ کو یہ وان ایرک برادرز جو ہیں ان کے آپ گوگل نہ کیجئے کا story بہتنا آپ سپوائل ہو جائے گی چھٹا ساتھ وہ سارا کچھ ہونے کے بعد بھی اینڈ میں مووی سیرور لائننگ دے جاتی ہے آپ کو اور وہ جس طرح سے آپ کو اینڈ میں آڈینس کو ہلکا سا دیتی ہے کہ لو یہ لے کے گھر چلے جاؤ تاکہ آپ صرف اس چیز میں نہ سوچو تو وہ خوبصورتی director کی ہے خوبصورتی اس کی script کی ہے اور acting کی delivery جو ہے وہ بہت شاندار تھی اس کے لئے اس میں میں نے animal film دیکھنے کے بعد یہ جو ریویو ہمارا animal کا تھا اس میں یا اس میں یا اس سے آگے بعد میں بلکہ اس میں بھول گئے تھے کچھ اپیسوڈز کے بعد میں نے کہا کہ animal کی جو چیز چلی ہے جو اتنی ہٹ ہوئی ہے کوئی بہت well made film نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا اس کے پہنا اور وہ مجھے تو یہ film دیکھ کے مزید یہ ہو ہے کہ شاید ویسٹ میں بھی ایسے ہی ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا باپ کون تھا اور وہ اچیور تھا یا لوزر تھا یا ایک بچے کو اپنے باپ کی انڈورسمنٹ چاہیے یہ ایک اتنی کوئی حقیقت اپنے ساتھ اس انڈورسمنٹ کے لیے لگے رہتے ہیں پوری فلم ایک بہت بڑا انگل ہے مطلب وہ جو لپ جو ہے جو شیملس والا لپ ہے اس کے ساتھ جو ٹریجڈی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ پھر کہہ رہے کہ مجھے واپس آنا ہے جو میں ڈفائے کروں گا بوڈلی نظام کوئی نہیں ہوتا اور اس سے شادی بھی کرتا اس سے بچے بھی ہوتے وہ لڑکی بھی اچھی ہوتی ہے اس لڑکی کو ایک کھانے کی میز پر باپ کی انڈورسمنٹ مل جاتی ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ اب میرے باپ نے کہہ دی ہے تو اس لڑکی سے کر لیتا لڑکی کو انڈورسمنٹ مل جاتی ہے لیکن اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے میں اپنے بھائیوں کے بغیر کچھ نہیں ہو لیکن ساری کلچرل چیزیں آ رہی ہیں بیچ میں کہ اس کی دو چار چیزیں اور دو چار لائنز وہ بندی بول جاتی ہے وہ فلم کو بڑی ایک صحیح ڈریکشن ہے موو بھی کر جاتی ہیں اب وہ بندی کا میں بہت بڑا فین ہوں میں اس لئے فین ہوں کیونکہ true story ہے نا تو لڑکی جو پہلی دفعہ اس کو ملتی ہے تو دوسری دفعہ پہلی دفعہ آٹوگراف کے لئے جس دن دیٹ پہ جاتے ہیں تو وہ پتہ ہے کہ یہ بندہ چاہیے اور اس بندے سے کہتی ہے کہ مجھے بچے چاہیے اور ساتھ میں مجھے میرا میری زندگی میں ویسے نہیں کہ رہا کہ خواتین کو شور ہونا چاہیے کہ ان کو زندگی میں کیا چاہیے نہیں میں خواتین اور حضرات سے مبررہ دونوں سے بیانڈ یہ بات کر رہا ہوں کہ ظاہر زندگی مجھے پتہ میں خود انسان ہوں کہ آپ کو آج جو چاہیے کل کچھ اور چاہیے اور دنیا میں ہوتی دنیا میں ہر طرح کا بندہ ہوتا مجھے بڑے فیسنیٹ کرتے ہیں زندگی میں جس پہلے دن سے پتہ کہ مجھے یہ چاہیے مجھے چھوٹے تھے ہر دوسرے دن کبھی کرکٹر بننا ہوتا تھا کبھی ہم نے پرائم نیسٹر پاکستان بننا ہوتا چھوٹے جانے اور دو پٹرول پم بنا بنا دی سر ایک تو بنا دوسرے انشاءاللہ جلدی تو یہ چاہیے یہ بڑی گفت ہے یہ بہت بڑا گفت ہے آپ جو میرا گول پہنچ جو مرضی کروں گا دوسرے آپ نے بات کی یہ بہت بڑی ڈی بیٹ ہے اور یہ مطلب وہی بات ہے پانڈر کرنے کے لئے ہارے کے لئے اور زیادہ تر کیسز میں آپ کا کنٹرول بھی نہیں ہے تو ہم اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شاید ہمارا ساٹھ فیصد کنٹرول ہے کیونکہ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں تو اپنا بھی ہوئے فارمٹیو یئرز کیسے تھے پھر کیا کیا زندگی نے ہمارے ساتھ کیا تو اب ہم کتنا نصیب کو مانتے ہیں کتنا ہم محنت کو مانتے ہیں لیکن بارہ جو جو گریٹنس ہوتی ہے جو لیگسی ہوتی ہے لیگسی چھوڑنے کے لئے آپ کو پاغل پن چاہیے اچھا وہ پاغل پن اس میں باپ کی وجہ سے یہاں فیملی کتھا کتھا اب وہ پاغل پن نہ ہو تو لیگسی نہیں ہو سکتی ویسے آپ زندگی بہت اچھی گزار سکتے اور لیکن پھر ہوئی بات ہے کہ لیگسی کے لیے اپنی زندگی پر بات کروا لینا یہ اس کے اندر جیسے ہے کہ اس کا باپ بی ریسل تھا بچے بی ریسل ہیں باپ سزار سکسیس بل ہیں لیکن باپ نے بزنس بنا لی اپنے بچوں کے ریسلنگ کا ایک کوش سسٹم بنا لی پڑا اور پھر آگے میں روحن نہیں کرتا اس چیز کیا ہوتا سیویل لائننگ میں نے اس لی ذکر کیا کیونکہ اومن فلموں میں سب کچھ ہسی خوشی کر کر آپ دل بلاتے وہ مصنوعی لگتا آپ نے اینڈ میں جا یہ بات کر دی اینڈ کی بات کچھ اصل حالات آ جاتی میں اس سین کی بات نہیں کر رہا جب جو وہ اپنے اس بات بات ایک دو رہ گئے ہیں بات باقی سارے ایک لیول پر اکٹھے ہیں انکلوڈنگ وہ جو بہت چھوٹا تھا آخری چیز اچھی تھی کرس بریک ہو گیا بات وہ سین سر بڑا موونگ تھا بہت لوگ اس چیز لوگ کہتے ہیں اس مووی کے اندر اس کی ویجیلیزیشن جو تھی وہ مجھے بڑی اس طرح سے ٹھیک لگی کہ چلو وہ کہ رہے ہیں کہ وہ ایک جیلنگ تھی بھائیوں کی ریالیٹی کے پلین پہ ہو دوسرے پلین پہ ہو چل رہی ہے اپنی طرح یہ تو بلکل آگے بلیور ہونے میں بہت سارے عوامل کار فرمایا اگین کہ ہم ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں پہ سب مانت جاتا تھا ہمیں جو ہے وہ ایسی پرورش کی گئی کہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ حقیقت اور اس کے بعد یہ کہ ہم نے جو اس کے بعد پڑا سنا ہمارے دل کو بھی لگا تو ہم تو مذہبی ہیں لیکن میں نے تو یہ بڑا سوچا میں نے تو بڑی جوانی کے خاص حصے میں لڑکپن میں یہ کوشش بھی کی کہ میں کچھ لوگوں کو بڑا ایڈمائر کرتا تھا جو کہ نہیں مانتے اور مجھے لگتا تھا کہ بڑا زبردست تگڑا لائف سٹائل ہے لیکن میں کارے نہیں سکتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اگر ہمارے تو ایمان یہ ہے نا کہ آپ لائف آفٹر دیتھ میں آپ نے اچھے کام کی ہوں گے تو جنت میں ہوں گے تو دوزخ میں ہوں گے مجھے تو اگر آج آپشن یہ ملے کہ there is no جنت there is either دوزخ یا پھر زمین میں بس آپ گئے اور ختم تو میں دوزخ آپ کر لوں گا بات یہ ہے کہ دو چیزیں ایک یہ نہیں مار سکتا مجھے پانچ زار کی تاریخ یہ تو پتہ ریکارڈڈ سٹری میں کہ میرے لمز نہیں رہیں گے لیکن آپ کہ رہے ہو کہ میرے یہ بھی نہیں رہے گا یہ میں نہیں مات سکتا دوسری چیز یہ کہ میں اپنے لابڈ من سے ہی آل روڈز وہ تو وہ ہی جا کے آتی ہیں کہ اس چیز کا belief فنڈیمنٹل ہے اور اس میں بھی دیکھے انہوں نے اس کی کیپچرنگ بہت بیوٹیفول تھی اور وہ اصل میں بان دیتی ہے نا فلم کو اور آخری سین بھی جب وہ دکھاتے کہ وہ کرس فائنلی ٹوٹ کیا وہ ٹوٹا کر اس کو ایکوئیٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کو اپنے بچے ہو گئے ان کے اس نے نام بدل دی اور اس کا temperament اپنے باپ تھائی نہیں یہ بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک کریئر اورینٹیٹ فیملی ہو نا ٹوٹلی جو بھی آپ سیاستدان سیاستدان اور اگر آپ نے اس کے جربہ کر کے کیا ہو ہے سب کچھ تو اپنے بچوں کو پر نہیں آپ اس کو مسلط کرتے آپ کہتے کہ سائیکل ٹوٹے اور ایونیوز نکلیں یہ ہمارے یہاں کا بھی مسئلہ ہے بھر دیکھیں آپ ایک ایک امریکن فیلم کے اندر ان کے اندر بھی نظر آئی یہ ایک جو ہمارے خطے میں بہت زیادہ ہیں جو ان کے وہاں بھی نظر آئی ہم سو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم سمجھیں ہم اس بات کو کہ امریکہ صرف نیو یورک لے نہیں ہے یہ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پہ بھی ماروسی سیاست کی بات ہوتی ہے جس پہ کاؤ آرگیمنٹ یہ آتا ہے کہ جی ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر ہو سکتا تو سیاست دان کا بچہ سیاست دان کیوں نہیں ہو سکتا وہ جو ایک ڈاکٹر کا بچہ ہے ڈاکٹر اس کو بھی تو کوئی حرق تو ملی ہوگی نا زندگی میں مطلب اس کو بہت ساری چیزوں کا بغیر میڈ سکول جائے پتا ہوگا جو لوگوں نے جا کے پڑھی اچھا اس میں ہی ہوتا ہے کہ ان کو ایک خاص سٹیٹس مل جاتا ہے وہ بائی پاس کر لیتے ہیں کچھ لائنز اور اوپر آکے بیٹھ جاتے ہیں تو اگر ان کا ووڈ بینک ہے ہی تو کر سکتے ہیں اگر ووڈ بینک نہیں یا بیسکلی باپ کی خواہش اس لیے ہوتی ہے بنانے کی کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے جہاں تک اس نے پلیٹ فارم بیلڈ کر دیا وہ اس کو آگے لے کے چلے اچھا یہ تو بلکل ہو سکتا ہے ہوتا ہوگا لیکن ایک اس کے علاوہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے اور وہ فیکٹر یہ ہے کہ مطلب جس طرح میں یہ بہت سوچتا ہوں اور میں جو ہے وہ ظاہر ہے جب تو آپ کی ساری باتیں چلتی نہیں اس میں وہ ظاہر ہے اس کے ماں بھی ہے اور بچے سزار بھائی بین دادا نانا سب کچھ ہے تو میں ہی کہتا ہوں بچے کو جس گھٹیا سکول سے ہم نکلتے نا اس کو بھائی ڈال دو ٹھیک ہے اور اب ہوتا ہے کہ نہیں اگر آپ افورڈ کرتے تو اچھا بلکل صحیح ہے کہ مجھے پانچ سو فائدے نظر آتے ہیں انگریز ہی اچھے بولے گا فلانا اچھا کرے گا ہمارے جو مسئلے تھے وہ نہیں ہوں گے لیکن ایک بہت بڑا اور رول ہے اور وہ یہ ہے کہ یار ظاہر ہے ایک بچہ جو دنیا میں آگیا ہے اور اس کو وہ پرابلم فیس کرے جن کا مجھے حل پتہ ہے میں ان میں سے گزرا ہوں اور مجھے پتہ کہ ان میں ایک ایک منور کرنا ہے میں نے خود نہیں ٹھیک طریقے سے کیا لیکن اب مجھے پتہ ہے کہ کوئی بچہ اس سیچویشن میں ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے اس کو آپ کسی اچھے سکول میں ڈال دو تو اب جو وہ پرابلم فیس کرے گا مجھے بھی نہیں پتہ کہ ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے تو مجھے پتہ اس کو کسی کار جو تجزی اللہ کام نے یہ کوئی کام نہیں ہے یہ بھی ڈیلیمہ ہے جو آپ بات کریں اس میں ڈیلیمہ بہت بڑا ہے کہ مسئلے وہ نہیں رہتے آپ کی جنریشن کے مسئلے بہت مختلف تھے اس جنریشن کے مسئلے آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہے تو اگر آپ کا مسئلہ سیم ٹو سیم بھی ادھر ہو تو اس کا فیکٹر ہے وہ چینج ہو چکے تو آپ کو ساری بات تیرے کلون نہیں ہویا ایک بچے کلون نہیں ہویا تو کیوں پھر سیکھ نہیں رہے کیونکہ اس میں میں گریٹنیس اچیو کرنی ہے جو مرضی بلکل دوسرے اس میں کور چیز میرے نزدیک تو 4.6 4.7 out of 5 بے شک اور اس میں پھر ہوئی بات ہے کہ آپ اس میں ڈریکٹر کو دینا چاہو کریڈٹ تو دے بھی دو نہ بھی دینا چاہو تو زہر ڈریکٹر کی کام ہے دیکھیں اس نے کہانی ایسی اٹھا لی کہ اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اس نے جو ساری محنت ہوئی ہے نا وہ اس چیز پہ ہوئی ہے کہ اس کو خراب نہیں ہونے دیں ٹریکمنٹ بہت اچھی تھے ہاں مطلب سمجھ نہیں کہ اس کو بہتر تو کرنے کی ضرورت نہیں تھی بیسک لی مینت لی تھی کہ خراب نہ ہونے دو اور وہ اس نے کیا پھر اس میں کچھ مومنٹس ایسے تھے کہ وہ اس واپس لٹ ہوتی تو وہ مجود ہے اور آپ کہتے ہوا تو پھر یہ سارا دکھانے کی ضرورت کیا تھی وہ کرتے کرتے وہ کھانا لے کے فریج کیا کسی گزرتے تو میں کیا کرتے جو کہ وہ نا وہ آرڈینس کے لیے بڑا سہان ہونا تھا یہ بہت مشکل تھا اس میں مشکل تھی آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ نکال لے تو یہ دیریکٹر آیا ہے اس میں بہت سارے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں بہت سارے پوائنٹ ہیں جہاں دیریکٹر نے اپنے آپ کو دکھایا کہ میں ہوں یہ چیک کرو بٹ ادھر وائز تو اس وہ بس ڈاکیمنٹ کرتا میٹر آف فیکٹ وے میں بڑا بڑک ہے کہ پہلے یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا لیکن بکوز ایوری نیو ٹریجڈی بگر دن پریفیس ون تو آپ موو کرتے جاتے اس کے ساتھ بغیر یہ بھی دیکھے ہوئے کہ اس بندے کے ساتھ گزر گیا رہی ہے لینئر بھی تھی اور ایکسپینسیب بھی تھی اس لئے آج سے بہترین سر میرے خیال میں ہم نے کافی جیز کور کر لی آپ ضرور دیکھیں فلم The Iron Claw نام ہے ہم نے دیکھ لیے کسی لگی ایسا پوائنٹ ہوگا جو آپ پتا ہماری اقادت ہم کومنٹ کی اوپر بات بھی کرتے آج لیے اجازت دیجئے کال انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ